ہمارا ٹاپک ہے وہاٹ یس سو موٹو ایکشن سو موٹو ایکشن سو موٹو ایکشن سے کیا مراد ہے سو موٹو ایکشن سے مراد ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ارتو میں اس کو بتائیں تو یہ از کل نوٹس کے میننگز میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ لیٹن میننگز میں یہ اونس اون موشن اس کا جو ہے نا وہ میننگز میں نہیں آجاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ریلیمنٹ پرویئن ہے وہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تری کے آرٹیکل وان پاس تری میں دی گئی ہے تو سو موٹو ایکشن جو ہے وہ بول لیتا ہے آرٹیکل وان ایٹی فور پلاس تھری کے تحت سو موٹو ایکشن جو ہے وہ چیپ ٹیسٹس آف پاکستان ایک لیپل ایکشن کے ذریعے بیتا ہے جہاں پر کوئی بھی پیٹیشن یا کوئی بھی درخواست امیریٹنشیٹ پر موجود نہیں ہوتی یعنی کہ ارز خود طور پر یہ نوٹس لیا جاتا ہے اب ارز خود نوٹس جو ہے یا سو موٹو ایکشن جو ہے یہ کس لیے لیا جاتا ہے آرٹیکل وان ایٹی فور کلاس تری میں یہ بتایا رہا ہے کہ جب بھی کسی فنڈمنٹل رائٹ کی وائلیشن ہوگی یا کسی ہمین رائٹ کی وائلیشن ہوگی یا کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی تو پھر ارز خود نوٹس لیا جائے گا ارز خود نوٹس جو ہے وہ جب بھی عدالت کے نوالج میں کسی بھی ذریعے سے اگر کوئی بات آتی ہے مثلا کسی شخص کے ذریعے سے یہ پتہ جاتا ہے یا الیٹرونک میڈیا کے ذریعے سے یہ پتہ جاتا ہے یا پھر پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ پتہ جاتا ہے کہ عوام کے فنڈمنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا کسی بھی ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا پبلک ایٹ لوج سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر اس کی تصحیح کے لیے جو ہے وہ سو مو ٹو ایکشن لیا جاتا ہے سو مو ٹو ایکشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل وان ایٹی فور تریقے لیتے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیمٹی تریقہ آرٹیکل وان سیمٹی ایٹ جس کے تحت کیف جسٹس آف پاکستان اور سپری کورٹ نے یہ حرف اٹھایا ہوتا ہے کہ انہوں نے کانسٹیوشن کی پروٹیکشن کرنی ہے یعنی یہ کانسٹیوشن کی پروٹیکشن کا انہوں نے حرف اٹھایا ہوا ہے تو اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کانسٹیوشن میں جو given fundamental rights ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر dispensation of جسٹس کے لیے عدالت کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کانسٹیوشن کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے از خود نوٹس کے ذریعے جو ہے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے dispensation of justice کی فراہلی کو ضروری بنانا ہوتا ہے اس میں میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دوں گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لائرز مومنٹ کے طرح ہمارے ایک چیو جسٹس تھے افتخار ممچودری صاحب ٹھیک ہے تو انہوں نے اس اقیار کا کافی استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ فنڈامینڈل رائز کی وائلیلیشن کے حوالے سے سو موٹو ایکشن لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں زیادہ دور نہیں کرتا کہ ہمارا جو سٹی رہیمیا فان ہے تو یہاں پر ایک بچہ جو تھا وہ سیفریج سسٹم کے حوالے سے ایک گھٹر میں گر کر جان بھاک ہو گیا تھا جس کی پرینٹ میڈیا میں وہ نیوز کری تو اس پر پاکستان نے سو مو کولیکشن دیا اور وہاں پر اس سٹی کے جو مینسپل تھیں یہاں ارباب اختیار لوگ تھے ان کو طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ جواب دے ہیں کہ عوام کی جو جان و مال ہیں اس کی افادت کی ذمہ داری ان کے پاس ہے اسی طرح ایک اور دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کا اختیار جو ہے وہ بھی ایک بیسک فرنمنٹل رائٹ ہے تو آج دل کے حالات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اگر اسمبلی تحریر ہوتی ہے تو اس کے لئے الیکشن میں وہ 90 days کے اندر ہونا ضروری ہے اگر کوئی اسمبلی جو ہے وہ اپنے مدد پوری کرتی ہے تو کونسٹوکریشن یہ کہتا ہے کہ اس کے الیکشن 60 days کے اندر ہونا ضروری ہے تو ابھی بھی جو سو اوٹو ایکشن دیا گیا ہے وہ اسی چیز پر دیا گیا ہے الیکشن جو ہے جو ہے وہ وہ اسی طرح ایک جو ہمارے چیف ڈسٹر صاحب گزرے ہیں ساکر نساہ صاحب انہوں نے بھی کافی سو اوٹو ایکشن دیا ہے مثلا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈیم فنڈ کی حوالے سے انہوں نے ایک ایک ایکشن دیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئرنٹ کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ڈیم بننے چاہیئے تو سپریم کورڈ نے ایک پاس اوٹ نوٹس دیتے ہوئے لوگوں نے کہا گیا کہ آپ کیسے جمع کر رہے ہیں کیونکہ یہ پبلکٹ وارچ کا ماننا ہے تو اس میں کافی جو وسائل کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بھی سو اوٹو ایکشن دیا ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سو اوٹو ایکشن جو ہے یہ ایک تمام انسٹیٹوشن پر ایک چیک ایم بیرنس کی حیثیت بھی رکھتا ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے اس کی افرانی کے لئے یہ معاملہ ثابت ہوتا ہے تینکیو ڈسپنسیشن